تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدی پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر آج آپ کو بتائیں کہ بڑی عجیب و غریب کہانی بڑے بڑے لوگ جو دیش کے بینکوں کا پیسہ لے کے یا عام لوگوں سے بڑے فراڈ کر کے دیش چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور سرکار علیدہ علیدہ قانون سے ان کی پروپرٹی جائدہ کو جبت کر لیتی ہے اور بعد میں اس پیسے کی ریکووری کے لیے ان پروپرٹیز کی نلامی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کیسز میں نلامے میں کوئی حصہ نہیں لیتا یہ آپ کو پورے تفصیل سے بتائیں گے لیکن آج اس کہانی کا مقصد اس لیے پیدا ہوا کہ بہت بڑے بینک گوٹالے میں بھاگا ہوا ایک آروپی نیرب موڈی اس کی تقریباً بارہ سو کروڑ روپے کی پروپرٹی ڈیپرنٹ اتھولٹیز نے سیل یا سیز کر کے رکھی ہوئی ہے ان میں سے پنجاب نیشنل بینک کا ہی صرف چودہ ہزار کروڑ روپے کا کردہ ہے نیرب موڈی نے اور اس کی کمپنیاں بہت ساری سیکڑوں کی گنتی میں کمپنیز ہیں انہوں نے کافی ساری پروپرٹیز پنجاب نیشنل بینک کے پاس گرمی رکھی تھی اس لون کے اقلاب جو انہوں نے لیا تھا پوری کی پوری پروپرٹی تو چودہ ہزار کروڑ کی نہیں ہے لیکن دو ہزار سے لے کے باویس ہو کروڑ تک کی پروپرٹیز اس نے دیپرنٹ بینکز میں گرمی رکھی تھی کولیٹرل رکھا تھا گارانٹی دی تھی بینک کو کہ اگر میں پیسہ واپس نہیں کروں گا تو آپ اس پروپرٹی کو بیٹ سکتے ہو اس کے بالک آپ ہوئے اس میں کافی سارے فلیٹس ہیں ممبئی میں پونے میں کچھ پروپرٹیز نیو یارک سنگاپور آنگ کار میں ہیں جن میں سے تقریباً یہ ساری پروپرٹیز کا ایک بڑا حصہ صرف پنجاب نیشنل بینک کے حصے میں آتا ہے کیونکہ سب سے بڑا لون اسی بینک کا ہے پچھلے مہین نے 22 تاریخ کو پچھلے سال دسمبر کی 22 تاریخ کو ان پروپرٹیز میں سے نو پروپرٹیز کی نلامی ہونی تھی جن میں آٹھ پروپرٹیز جو ہے وہ ممبئی میں تھی اور ایک پروپرٹی جو دو حصہ میں ہے وہ پونہ کے ایک ریسیڈنچل ٹاور میں تھی لیکن پچھلے سال 22 نومبر کی نلامی میں جتنی پرائیس بیس پرائیس جو ڈی آرٹی نے رکھی تھی اس میں جو ڈیپٹ ٹربیونل جو ہوتا ہے اس کا ڈی آرٹی جس کو ڈیپٹ ریکاوری ٹربیونل جو انکوم ٹیکس دپارٹمنٹ سی بی ٹی ٹی کے نیچے کام کرتا ہے بینکوں کے پیسے کا جو بھکتان ہوتا ہے وہ پروپرٹی بیچ کے وہ ڈی آرٹی کرتا ہے تو ممبئی کی ڈی آرٹی ون کی اس عدالت نے جن کے پاس کواتنی جو ڈیچل پاورز ہوتی ہے انہوں نے یہ پروپرٹی نلام کرنے کی ای آکچن جس کو کہتے ہیں پورا آپ کو لائن کے تھوڑ آن لائن جو آکچن ہوتی ہے اس میں حصہ لینے کیلئے لوگوں کو بلایا لیکن جو بیس پرائس رکھی تھی جیسے پور اگنامپل ممبئی کی دو پروپرٹیز کی تقریباً آدینٹیکل کیمت تھی ایک کی کمت بھی باستر کروڑ دوسرے کی باستر کروڑ سے تھوڑی زیادہ کوئی آٹھ دات لاکھ کا فرق ہے دونوں پروپرٹیز میں ان کی جب بھولی شروع ہوئی تو کسی نے بھی تیس پینتیس کروڑ سے زیادہ کی بھولی نہیں لگائی اور پریشان ہو کہ ڈی آلٹی کو وہ نیلامی کینسل کرنی پڑھی اس کے بعد دو لوٹ میں نیلامی کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھوڑی تھوڑی قیمت کم کی گئی اب جو ممبئی کی جو باستر کروڑ تیس لاکھ باستر کروڑ ستر لاکھ کی جو پروپرٹی تھی ان میں تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کم پرائز کر کے اب دوبارہ نیلامی لگائی گئی ایک لوٹ کی نیلامی چار فروری کو تھی دوسری کی دس فروری کو بطلات سے ایک کی چار دن پہلے اور ایک کی تقریبن دس دن پہلے اس میں بھی یہی ہوا پرائز کم کرنے کے بعد بھی کسی نے بھی اس جو پورم ندھارت جو پرائز رکھی گئی تھی دی آئی ٹی کی طرف سے اس کے زیادہ کی بولی لگانی تو دھور کی بات ہے اس کے نزدیک کی بولی بھی کسی نے نہیں لگائی اب دیکھئے یہ پرولم آتی کی مجھے پہلی بار نہیں ہے کہ یہ صرف نیرہ موڈی کے کیس میں ہو رہا ہے یہ اس کے پہلے داؤد ابراہیم کی جو پروپرٹیز سیز ہوئی تھی جس میں ایک ریسٹورنٹ تھا کچھ اور پروپرٹیز تھی یہ گاری بھی تھی ایک کار جو ایک سمگلنگ کیس میں پکڑی ہوئی تھی ڈی آر ای کے پاس پڑی تھی انہوں نے اس کی نلامی کرنی تھی تقریبن سات آٹھ پروپرٹیز جو تھی داؤد ابراہیم کی فیبلی کے نام پہ اس کی بھی کمز کم چھے سات بار نلامی پوچپون ہوئی تھی کیونکہ اتنی قیمت دینے والا کوئی نہیں تھا اتنی طرح اس کے پہلے اکبال مرچی کی کافی ساری پروپرٹیز جن کا تین کا ذکر ہم نے پچھلی رپورٹ میں کیا تھا ان کے لیے بھی گراہک بہت سستے بہاو پہ ملے اب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سکینڈل بھی ہے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جتنا بڑا پیسہ انوالڈ ہوتا ہے اس نے ہی اس آدمی کے بڑے سورسز ریسورسز ہوتے ہیں پہلی بات تو وہ نلامی ہونے سے روکتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہماری اگر کہیں حالت صدرتی ہے جہاں ہم کوئی اچھا ایریزمنٹ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ تو اپنی پروپرٹی جو ہے اس کے اگینسٹ جو لول لیا ہے وہ بھر کے پروپرٹی کو بچا لیا جائے تو ایسے طریقے سوچے جاتے ہیں پھر لبی قانونی پرکریا میں اپیل خرکے ادھر ادھر ڈلے کیا جاتا ہے تو اسی طریقے کی کاروائیں ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکاری افسروں سے سانٹھ گانٹ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ رکھو تاکہ کوئی خریدے نہیں اور ہماری پروپرٹی بکے نہیں اس کا ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو میرے سامنے میرے ساتھ ہوا بہت سارے پرانے اپیسورز میں میں نے ممبئی کے جوہو ایریہ کا ذکر کیا جہاں میں رہتا تھا چاند سوسائیٹی میں اس کے جس گھر میں میں رہتا تھا وہ گھر بھی ایک ڈائمن ڈیلر کا تھا میں نام نہیں لیتا چھا بھی تب چارہ تکلیف میں آ گیا پت گیا اسی بیلڈنگ میں اس کے تین فلیٹ تھے دو فلیٹ تو جس فلیٹ میں میں رہتا تھا ایک اس کے بالکل ساتھ والا تھا ایک اسی بیلڈنگ کے سیکنڈ فلور پہ تھا تو تینوں فلیٹ بینک کو بروڈا کے پاس کروی رکھتے اس آدمی نے کچھ لون لیا تھا مجھے ابھی یاد نہیں کتنے کروڑ کا تھا یا نہیں تھا تو جب مجھے اس آدمی نے وہ گھر دینے کی پیشکج کی کہ آپ یہاں آئیے تو جیسے میں نے پہلے اپیسول میں بتایا تھا تو میں نے کہا بھئے میں اتنا کرایا اس علاقے کا پہنچ ایریا کا افور نہیں کر سکتا تو اس حقش نے کہا کہ نہیں آپ ایسے ہی رہو بھا آپ میں میں کرایا نہیں لوں گا آپ سے آپ کھالی مینٹیننس کے سوسائٹی کو جاتی ہے ہر مہلیں وہ آپ بھڑ دیا کرنا وہ بھی اچھی گھاسی تھی لیکن یہ گھر میرا نہیں ہے یہ بینک کے پاس گربی رکھا ہوا ہے بینک آف بڑوڈا ناریمن پوائنٹ برانچ کے ساتھ کیس چل رہا ہے جب ہمیں کیس جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ میں نے پیسے بھرے نہیں ہیں تو جب تک یہ مکان بھٹتا نہیں ہے بینک اس کی نلامی نہیں کرتا تب تک آپ اس میں رہ سکتے ہو مجھے کرایا نہیں چاہیے میں نے اس کی کسی اور کیس میں ہلپ کی تھی تو اس کا حسام تھا میرا اس کے اوپر وہ حسام چکانا چاہتا تھا چلو میں اس گھر میں دیکھئے پورے دت سال تھا دت سال تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا پہلے تو وہ کوٹ میں کیس چلتا تھا جو بھی ہوگا فراؤڈ کا چیٹنگ کا پتھا نہیں میں نے پوچھا نہیں کبھی اس کے بعد کوٹ کا آرڈر آنے کے بعد جب بینک جیت جاتا ہے کیس آٹھ سالے آٹھ سال کے بعد کیس تو میرے وہاں شفٹ کرنے کے پہلے کا چل رہا تھا پندازہ لگا سکتے ہو کتنے سال کیس چلتے رہتے ہیں کوئی مگر نو دس کروڑ کی کوٹ ربھاؤڈ تھا ٹوٹل تینوں پلیکس کے اوپر جو بہت سا ہے کرو ہزاروں کروڑ میں نہیں تھا تو اس کے لیے بھی کم سکم پندرہ سال تک وہ کیس چلا اس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد اسی طرح ڈی آرڈی جن کا آفیس سندیا ہاؤس میں ہے اس کی بھی اپنی کہانی ہے سندیا ہاؤس کے اوپر بھی بہت بڑی ٹیکس لائیبیلیٹی تھی انکم ٹیکس کی جب وہ نہیں بھر سکتے اس کے دو فلور جو تھے وہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے ٹیک آور کر لیے تھے جیسے ہم نے آپ کو پہلے اپیسوڑ میں بتایا اکمال مرچی کا جو کیس کے جو دو فلور اس کو دیئے گئے تھی سیجے ہاؤس میں پر فل پٹیل کی بیلڈنگ میں وہاں پہ ابھی دی آر آئی نے جو سیج کیے تھے ایڈیوڈی کسن آرڈر آ گیا تھا اس میں ایڈی انپورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ اپنا ایک آفیس کا ونگ کھولنے جا رہا گیا اسی طرح جو پر فل پٹیل کے چار پلور جو ٹیک آور کیے وہاں بھی انپورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کا ستاف بیٹھے گا ان کے دافتر کا ایک جو زونال آفیس ہے وہاں پہ کھولا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے سندھیا ہاؤس کے سندھیا سٹیم نیویگیشن کمپنی ہوا کرتی تھی بہت بڑی اب بعد میں تو بہت ڈاؤن ہو کرنے کا آرڈر دیا جاتا اور پھر وہی پہ کبھی ای آکشن کا اتنا ریواج نہیں تھا میں 2007 کی بات کر رہا ہوں تو 2007 میں جب اس گھر کا جس میں رہتا تھا تو اس کے ساتھ دوسرے دو گھروں کا بھی آیا تو ہمیں ڈیالٹی جانا پڑتا تھا میں بھی جاتا تھا دیکھ رہے کے لیے پوری پروسیس ہوتی کیا ہے تو وہاں پہ ایک کارٹل کام کرتی ہے وہ جو اس آفیسر کے ساتھ برے ہو ہے تو نوٹس دیا کی نکال دیتا ہے پبلک نوٹس کہ ہم اتنی تاریخ کو فلاں فلاں اڈریس کے فلاں کی نلامی کرنے ہمارے اس گھر کی بولی تھی وہ بھی شاید دت بارہ لاک سے شروع ہو مجھے بھی یاد نہیں کہ بیس پرائز کیا رکھا تھا تو کرتے 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 وہ بولی کوئی تیس بھتیس لاک تک پہنچ پلیٹ کی تو اس کے چل اس کے بعد بھی جتنا پیسہ ڈی آل بیٹھا تھا یہ بولی کوئی ایک ہزار اوپر کر کے اتنا اوپر کر کے دو ہزار پاس ہزار کرتے کرتے تین بار ہمیں اس میں جانا پڑا دیکھنے کے لیے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھی بولی دیتا کریتا میں تو یہ دیکھنے جا رہا تھا پورا پرسیس ہوتا کیسے ہے میرے ریپورٹر ٹھوڑی کوئرس کی کوئرس کی تھی تو وہ دیکھ کے تیسرے بولی بھی ناکام ہوئی چوتھی بار کچھ نئے لوگ آئے اب دیکھئے وہ نئے لوگ جو تھے وہ شاید پرانہ مالک تھا گھروں کا تین اوپ لیپس کا اس کے آدمی تھے جا اس کے بھیجے ہوئے لوگ تھے وہی تین لوگ جو بولی برہ چڑھا کے دے رہے تھے ان تینوں نے ہی تین کے تین فلیٹ ایک کے کر کے اس بولی میں خرید لیے بعد میں شاید پتہ چلا کہ وہ اسی مالک کے دوست تھے جنہوں نے پیسہ ریز کر جو تھے وہ بہت کم بھاو میں حالان کہ اس سوانے میں اس کی بہت زیادہ تھی لیکن کچھ پچاس پچاس لاکھ میں یا چالیس لاکھ میں وہ ایک ایک گھر جو تھا وہ ان تین وں نے خرید لیا آپ دیکھ دیکھ نو کروڑ کا لون بینک کو ملا کیا ڈیڑھ بینک کا نو کروڑ بھی اس لیے ہوتے تو انٹریسٹ بھی تھا 15 سال کا تو 6 سات کروڑ کا لون ہوگا 2 6 کروڑ کا انٹریسٹ ہو گیا ہوگا بیاج کے اوپر بیاج پڑھتا رہتا ہے وہ دیا نہیں تو اس طریقے سی سسٹم اتنا گندھلا ہوا ہوا ہے کہ لوگوں سے بینک نے جو رکوری کرنی ہوتی ہے پروپلٹی بیاج کے وہ بہت تیل پل رہ جاتی ہے وہ بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے اب کہنے کو تو ان کی پروپلٹی نیرومودی کی 2000 یا 2200 کروڑ کے قریب ہے لیکن رکوری کتنی ہوگی اب تین بار تو اس کی بھی نکام ہوگئی ام ایک نئی فکس کی جائے گی اس میں اور قیمت کم کی جائے گی 60 کروڑ کی جگہ 60 کروڑ کر دیں گے 60 کر دیں گے اس کے بعد بھی گھر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے 1202 بڑے فلیٹ ہیں دو ان کی قیمت کوئی 9 110 10 10 کروڑ رپے کی رکھی ہوئی ہے وہ ابھی کچھ نے 9 کروڑ دینے کی امت نہیں ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پروپلٹی کے جو لبر ہوتے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں وہ 9 10 کروڑ رپے یا بھی آرہ کچھ انویسٹرز ان پروپلٹی میں ہاتھ نہیں ڈالتے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپلٹی صحیح نہیں ہے جو اند بچھواج کسیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ان لکی پروپلٹی ہے پہلا آدمی جس کی یہ پروپلٹی تو اس کا اترا بڑا نقصان ہو گیا وہ ہم رہیں گے تو کہیں ہمارا بھی نہیں ہو جائے کچھ لوگ بات تو شاشتر دیکھ کے پروپلٹی کا سوضہ کرتے ہیں تو بہت ساری اپنی اپنی لوگوں کی بھاون ہوتی ہے جڑی ہوئی کوئی لوگ کوئی ایری اچھا نہیں لگتا لیکن جو کمرشل پروپلٹی ہیں نیرو موڈی کی جیسے پیرن سولہ ٹاور میں اچھو سی بیلڈنگ میں وہ تو پوری بزنس سے بزنس من لوگوں سے بری ہوئی امارت ہیں کمرشل بیلڈنگ ہیں وہاں پہ کچھ ٹی وی چینل کے آفز بھی ہیں کچھ بڑے جو پروپلٹی سے ڈھیل کرتی انٹرنیشنل فرمز ہیں ان کے وہاں پہ آفز ہیں جیسے انہوں نے بھی کوئی انٹریسٹ نہیں دکھایا کہ ہمارے آفز کی ہماری بیلڈنگ میں ہی ہمارے اوپر دو فلور جیو ہیں پورے وہ بک رہے ہیں سکسٹی ٹو کروڑز میں وہ لے لینے چاہیے ہمارا سٹاپ ایک جگہ بیٹھ جائے گا لیکن کسی نے بھی کوئی انٹریسٹ نہیں دکھایا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایسے حالات میں پنجاب نیشنل بینک جن کو چونہ لگا کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اکیلا نیرو مودی نہیں ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک ماما بیا مہل چوکسی وہ باربوروس میں جا کے بیٹھا ہو ہے ویس ٹیڈیز میں کہیں نہ کہیں اگر سرکار کا پیسہ نکلتا نظر آتا ہے تو ویجھے والیہ سے نکلتا آتا ہے لون ان سے کم ہے تو اس لئے سرکار شاہد اس کو واپس لانے کی زیادہ چنتہ میں بھی نہیں ہے لیکن آپ تک یہی ماننا پڑے گا کہ لوٹ کھوروں کی جو ہر طرف چاندی ہی چاندی ہے پیسہ بینکوں کا بزنس اپنا منافع اپنا اور اس کے بعد رفو چکر ہو جانا یہ ایک دستور سا بنا ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ہندوستان میں رہ کے کام نہیں کر سکتے تھے آرام سے کام کرتے پہلے بھی پیسہ یہی سے کمایا تھا اور بھی کما سکتے تھے لیکن بہت جلدی بہت بڑے بنگے کی لالسہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں غلط راستے پہ لے جاتی ہے اور آنے والے جو دن ہیں ان میں اور پچھلا جو چھوڑی ہے وہ لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کے دوسرے دیشوں کی ناغرکتہ لے لی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان سے پیسہ کمایا اور پیسے کے بھیج پہ باہر جا کے بہت سے کنٹریز میں اگر آپ ایک اچھا پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو ہندوستان میں کمایا تھا وہ لے کے دیش چھوڑ کے ہی نہیں بلکہ اس کی ناغرکتہ چھوڑ کے دوسرے دیشوں میں رہنے چلے گئے تو دوستو ایجی کتنے کہنیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ نانی آد